بسم اللہ الرحمن الرحیم منان ایڈوکیشن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں مقابلے کے امتحانات میں پوچھے گئے اسلامیت کے تین سو اہم ترین سوالات پر اس سلسلے میں پہلے دو ویڈیوز میں ساٹھ سوالات اور ان کے جوابات بتائے جا چکے ہیں یہ اسی سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے تو بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف تو آج کا پہلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی کا انتقال ہوا پیدائش کے پانچ سال بعد چھ سال بعد سات سال بعد یا پھر آٹھ سال بعد تو اس کا درست جواب ہے کہ چھ سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا آج کا دوسرا سوال کہ رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کے کتنے سال بعد آپ ﷺ کے دادا حضرت عبد المتلیب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے آپشن ہے چھ سال بعد سات سال بعد آٹھ سال بعد یا نو سال بعد تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ ﷺ کی پیدائش کے آٹھ سال بعد آپ ﷺ کے دادا کا انتقال ہوا تیسرا سوال آج کا حجرت کا مہینہ کس اسلامی مہینے کو کہتے ہیں محرم کو شابان کو رمضان کو یا پھر ربی الاول کو تو اس کا درست جواب ہے کہ ربی الاول کو ہجرت کا مہینہ کہا جاتا ہے آج کا چوتھا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار خطبہ جمعہ کب ارشاد فرمایا ایک ہجری میں دو ہجری میں تین ہجری میں یا پھر چار ہجری میں تو اس کا درست جواب ہے کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہجری میں جمعہ کا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور آج کا پانچھویں سوال کہ عام الوفود کس سال کو کہتے ہیں ہجرت کے آٹھویں سال کو نومے سال کو دسویں سال کو یا پھر گیارمے سال کو تو اس کا درست جواب ہے کہ عام الوفود ہجرت کے نومے سال کو کہا جاتا ہے آج کا چھٹا سوال کہ مواخات مدینہ کب ہوئی ایک ہجری میں دو ہجری میں تین ہجری میں یا پھر چار ہجری میں تو اس کا درست جواب ہے کہ مواخات مدینہ سن دو ہجری میں قائم کی گئی اگلا سوال کہ جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا سن ایک ہجری میں دو ہجری میں تین ہجری میں یا پھر چار ہجری میں تو اس کا درست جواب ہے کہ سن دو ہجری میں جہاد فرض ہوا اگلا سوال کہ لفظ ہوریرہ کا کیا مطلب ہے کتہ بلی اونٹ یا پھر گھوڑا تو اس کا دروس جواب ہے کہ ہریرہ کا عربی میں مطلب ہے بلی نومہ سوال آج کا کہ صلحہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ اکرام تیرہ سو صحابہ اکرام چودہ سو صحابہ اکرام پندرہ سو یا پھر سولہ سو تو اس کا دروس جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو صحابہ اکرام صلحہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اگلا سوال کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے دن تک رہے پانچ دن دس دن پندرہ دن یا پھر بیس دن تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فتح مکہ کے بعد پندرہ دن قیام کیا اسے اگلا سوال کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال کب ہوا سن 618 عیسوی میں 619 عیسوی میں 620 عیسوی میں یا پھر 621 عیسوی میں تو اس کا درست جواب ہے کہ سن 620 عیسوی میں ان دونوں شخصیات کا انتقال ہوا اگلا سوال سب سے پہلے اذان کا طریقہ کس نے بتایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اذان کا طریقہ جو ہے وہ بتایا تھا اگلا سوال کہ غزوہ بدر کس سن ہجری میں پیش آیا سن 2 ہجری میں تین ہجری میں چار ہجری میں یا پھر سن 5 ہجری میں تو اس کا درست جواب ہے کہ غزوہ بدر سن دو ہجری میں پیش آیا اگلا سوال کہ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شریک تھے تین سو تیرہ تین سو سولہ تین سو انیس یا پھر تین سو اکتیس تو اس کا درست جواب ہے کہ تین سو تیرہ مسلمان غزوہ بدر میں شریک ہوئے اسے اگلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ملنے پر کتنے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا دو بادشاہوں نے تین نے چار نے یا پھر پانچ نے تو اس کا درست جواب ہے کہ چار بادشاہوں نے اسلام قبول کیا اور اگلا سوال کہ فتح مکہ سے قبل کعبہ میں کتنے بط نصب تھے تین سو چالیس تین سو پچاس تین سو ساٹھ یا پھر تین سو ستر تو اس کا درست جواب ہے کہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بط نصب تھے اور آج کا ستروں سوال کہ کعبہ میں نصب سب سے بڑے بط کا کیا نام تھا لات ازہ منات یا پھر حبل تو اس کا درست جواب ہے کہ حبل سب سے بڑے بط کا نام تھا اگلا سوال حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس نماز کے لیے ازان کہی فجر زغر اثر یا عشاء کے لیے تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت بلال نے سب سے پہلے نماز فجر کے لیے ازان کہی تھی اس سے اگلا سوال کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس صحابی رضی اللہ عنہ نے تیار کی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یا پھر حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے قبر مبارک تیار کی تھی اس سے اگلا سوال کہ مسلمانوں کی پہلی درسگاہ کس مسجد میں قائم کی گئی تھی مسجد قبا میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد زرار میں یا پھر مسجد الحرام میں تو اس کا درست جواب ہے کہ مسجد نبوی میں پہلی درسگاہ قائم کی گئی تھی اگلا سوال جی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم یعنی جھنڈے کا رنگ کیا تھا سفید اور سبز سفید اور سرخ سفید اور پیلا سفید اور کالا تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم کا جو رنگ تھا وہ سفید اور پیلا تھا اس سے اگلا سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں وفات پائی تریس سٹھ سال کی عمر میں چونس سٹھ سال کی عمر میں پینسٹھ سال کی عمر میں یا پھر سرسٹھ سال کی عمر میں تو اس کا درست جواب ہے کہ پینسٹھ سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اگلا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نبوت سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے نبوت سے دس سال پہلے گیارہ سال پہلے بارہ سال پہلے یا پھر نبوت سے تیرہ سال پہلے تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نبوت سے گیارہ سال پہلے پیدا ہوئے اسے اگلا سوال کہ خانہ کعبہ کی چابی کن کے پاس ہوتی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عثمان بن تلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور حضرت عثمان بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عثمان بن تلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی اگلا سوال کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کس چیز کی تجارت کیا کرتے تھے سٹیل کی کپڑوں کی کوئرے کی یا پھر گندوں کی تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے اس ایک سوال کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سن چوبیس ہجری کی کس تاریخ کو ہوئی یکم محرم یکم رمضان یکم شوال کو یا پھر یکم سفر کو تو اس کا درست جواب ہے کہ یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پیش آئی اس سے اگلا سوال کہ کس خلیفت الرسول نے گھوڑوں کی تعداد پر زکاة آئیت کی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یا پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی تعداد پر زکاة آئیت کی تھی اگلا سوال کہ کس خلیفت الرسول نے گھوڑوں کی تعداد پر زکاة کو ختم کر دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یا پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے گھوڑوں سے زکاة اٹھا لی تھی ختم کر دی تھی اسے اگلا سوال کہ کس خلیفت الرسول نے جمعہ کی دوسری اذان کا حکم دیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یا پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی دوسری اذان کا حکم دیا تھا اور آج کا آخری سوال ہے کہ عتیق کس کا لقب تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یا پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہی لقب عتیق بھی تھا آج کے اس لیکچر میں ہم نے مقابلے کے امتحانات میں پوچھے جانے والے اسلامیت کے مزید تیس سوالات پر بات کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی سوالات کی مختلف بڑھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ